السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس گزرے ہوئے سال کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اسے منحوس کہہ رہے ہیں اسے نحوست لے رہے ہیں کیا واقعی دوہزار بیس منحوس تھا دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ دوہزار بیس میں بہت ساری مسئیبتیں اور پریشانیاں آئیں یہ وبا پھیلی کرونا نامی بیماری نے دنیا کے اندر جنم لیا اور تقریبا پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیل گئی ٹڈیوں کا حملہ ہوا علماء کی کسرت سے وفات ہوئی عام لوگوں کی بھی کسرت سے وفات ہوئی کسرتِ اموات پوری دنیا کے اندر ہوتی رہی لوگ بے روزگار ہو گئے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور رکمری تک کی پریشانی لوگوں نے جھیلی برداشت کیا لوگوں نے اور اسی طریقے سے تجارت وغیرہ یہ ٹھپ پڑ گئے ساری انسانوں کی ساری رفتار کو بریکسہ لگ گیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہیں لیکن کیا ان ساری پریشانیوں کے ہونے کے ساتھ کیا دوہزار بیس منحوستان آئیے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرو سب سے پہلی بات کی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لیے کہ زمانہ اللہ ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر چارہزار آٹھ سو چھبیس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا یوزینی ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا وَأَنَدَّهَرُوا زمانہ مَنْ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَنَّهَارُ میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں گویا کہ آپ کسی دن کو کسی مہینے کو کسی رات کو اور یہ سال مہینے میں سے کسی بھی حصے کو آپ برا بھلا کہتے ہیں گالی دیتے اس لیے کہ اس میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو گویا کہ آپ اپنے رب کو گالی دے رہے ہیں رات بنانے والی ذات دن بنانے والی ذات سال مہینے بنانے والی ذات کو آپ گالی دے رہے ہیں جو کی درست نہیں ہے اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے آپ ان چیزوں کو گالی دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں اور یہ حرام ہے اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے جیسا ہے دوسری بات اس حوالے سے کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی کوئی دن نہیں کوئی رات نہیں کوئی مہینہ نہیں کوئی سال نہیں کوئی انسان نہیں کوئی چیز نہیں دنیا کی کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کے حدیث کے اندر بیان کی ہے پانچ ہزار سات سو سات نمبر کے حدیث وَلَا طِعَرَة بدشگونی کوئی چیز نہیں نحوست یا کسی چیز کا منحوس ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ انسان کے اپنے دماغ کی خورافات ہے اپنے دماغ کی اوپج ہے جسے انسان نے پیدا کر لیا ہے بلکہ اگر کسی دن میں کسی رات میں آپ کو کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہیں اس میں حکمت پوشیدہ ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا اس لئے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے سنن ترمیزی کی حدیث دوہزار تین سو پانچ نمبر کی حسن درجے کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ تم کائنات کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے تیسری چیز کہ یہ جو کچھ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اسے ہونا ہے یہ ایک مسلمان کا ایک مومن کا ایک ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے سورة توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی لائق ہوتی ہے وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا ساتھی ہے کارساز ہے اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں اور ایک مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے سورة یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرما وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاہُ کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نخصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں یہ سارے کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو ہمارا رب ہے ہمارا پالنے والا ہے ہمیں اس کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بغیر اس کی مرضی کے اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور جو وہ کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایک آخری بات اس حوالے سے وہ یہ کی ہمیں گزرتے دن کے ساتھ گزرتی راتوں کے ساتھ گزرتے اوقات اور لمحات کے ساتھ اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا چاہیے یہ خود اپنی ذات کا اپنی عامال کا صرف سال کے ختم ہو جانے پر محاسبہ نہیں کرنا آپ کو صبح ٹھوکر لگی مصیبت آئی پریشانی آئی کوئی مشکل آئی تو آپ سوچیں کہ یہ کیوں آپ اپنا محاسبہ کریں کہیں کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں کہیں کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں کہیں میں نے کسی پر ظلم کیا تو تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے اس مشکل میں تو نہیں ڈالا ہمیں سوچنا چاہیے ہر وقت سوچنا چاہیے اس لیے کہ سورہ شورہ سورہ نمبر فورٹی ٹو آیت نمبر تیس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتَئِدِيكُمْ وَيَعْفُواًنْ كَثِيرُ کہ تمہاری زندگی میں تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں اور اللہ تو بہت سارے گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے اپنی رحمت سے اس لیے ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اور گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی یہ مصیبت یہ بیماری یہ وبا یہ تکلیف آئی ہے تو کیوں آئی ہے کئی ہمارے گناہوں کا تو نتیجہ نہیں ہے خلاصہ ایک علام یہ ہوا کہ کوئی بھی دن کوئی بھی رات کوئی بھی مہینہ کوئی بھی وقت کوئی لمحہ کوئی سال منحوس نہیں ہوتا چاہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کتنا ہی برا کیوں نہ ثابت ہو لیکن وہ اپنے آپ بزاتے خود وہ منحوس نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی اور زمانہ اللہ رب العالمین ہے رات دن مہینہ سال کو گالی دینا برا بھلا کہنا گویا کہ آپ اپنے رب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لہذا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم ربنا تقبل منا انکان تستنیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ بھلا quê موسیقی